لوگ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ چرچ میں جاتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے یہاں لے ہینڈ ہوتا ہے تو لوگ ہیل ہوتے ہیں اور جب چرچ میں جاتا ہے تو بولتے ہیں کہ پچیس ہزار لگے گا لے ہینڈ کا دو جنہوں پچاس ہزار لگے گا بیاز پر اٹھا کر وہ پچاس ہزار لے کے آتا ہے اور ہیل نہیں ہوتا اور آج ابھی بھی ناؤ ریسنٹ ابھی ناؤ پریزنٹ میں اس پچاس ہزار کا آج بھی بیاز بھڑھ رہا ہے وہ اور بیماری بھی ساتھ اسی کے پاس ہے ابھی اس کی پتلی کے پاس کیوں کیونکہ پنجابی نے مجھے دائیں جمعہ کے بیٹھے ہیں لوگ چار ٹکڑوں کے لیے اگر آپ گلت کو گلت نہیں کہہ سکتے تو آپ کو کرشن نہیں ہونا چاہیے پرمیشور نے کہا بہت سے لچپن کریں گے آفیسز کے اندر بھی چار کریں گے اور پرمیشور کے نام کی نندہ ہوگی لوگ بولیں گے دیکھو man of god ایسے تھے آج لوگ اگر آپ ان documentary کے جا کے comments دیکھیں گے آپ کو معلوم ہوگا لوگ کس طرح سے ان کے faith کو شیطان ہلانے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ جب دھرمیوں کو کھڑا ہونے کا سمیہ تھا دھرمی پریم کا پرچار کر رہے تھے شرم آنی چاہیے کب پریم کا پرچار کرنا ہے اور کب پرمیشور کے لیے کھڑے رہنا ہے میں کھڑا تھا ہوں اور رہوں گا میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے نہ تو سبقائی کی پرواہ ہے نہ اپنے آپ کی نہ پریوار کی نہ اپنی جان کی نہ اس لائف کی نہ پیسوں کی مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے reputation نام میرے لیے سب zero ہے کودہ ہے میرے لیے میں پیسہ دیکھ کر کرائیسٹ میں آیا ہوں کیونکہ آج جب لوگ کرائیسٹ میں آتے جب پیسہ دیکھتے تو دماغ خراب ہو جاتے ہیں میں دیکھ کر آیا ہوں میں چھوڑ کے آیا ہوں پرمیشور نے کہا اگر پاپ ہی کرنا تھا اگر وہی گندگی فیلانی تھی تو پھر سٹیج پر کیوں چڑے وہی پرانے جیون سے فیلاتے گندگی کون تمہیں روکتا ہے کوئی چھوڑتا نہیں ہے کہ چرچ سے لے ہن کراؤ تم ٹھیک ہو جاؤ گے اور اس کے لئے پچیس ہزار لگے گا اپنے لاب کے لیے بہانہ گڑیں گے پرمیشور نے کہا وہ لوگ ان کے آنے میں کچھ بھی دیر نہیں ان کا وناش اونگتہ نہیں کل کو جب یہ لوگ وناش ہوں گے تو لوگ یہ مت کہیں کہ پرمیشور کا داس ناش ہو گیا یہ وچن ان کو سنایا جائے کہ کوئی کوئی تھا جو ان کے خلاف تھا کوئی تھا کوئی پاسٹرز تھے جن میں گیرت تھی جن کے گیرت مری ہوئی نہیں تھی جو بے شرم نہیں تھے جو یہ جانتے تھے کہ یہ ایسا ویبی چرچس میں ہو رہا ہے جو اس کے خلاف بولے تھے کام کیا تھا لوگوں کا وشواس کی فیکٹ نہیں ہوگا لوگوں کا وشواس مرے گا نہیں یہ اینٹ جس نے بنائی ہے دیوار جس نے بنائی ہے پانچ سور پر دہاڑی لیتا ہو کتنے دن کام کرتا ہوگا مہینے میں پچیس دن چھبیس دن وہ بھی انسان ہے اٹھائیس دن کر لیتا ہوگا مہینے میں دو چھٹی لگا لو تین چھٹی لگا لو کتنا پیسہ ہو گیا اٹھائی انٹو پانچ سو چودہ ہزار مہینے کا چودہ ہزار کما کر وہ چرچ میں چودہ سو روپے ٹائتھ لے کے آتا ہے اور یہ پاکھنڈی لوگ اس چودہ سو روپے کے پتہ نہیں کتنے گناہ کر کے لوگوں میں ان لوگوں میں جو شراب پینے والے لوگ ہیں جو بھونکنے والے لوگ ہیں بائیبل کہتی ہے کٹ کٹ کٹوں سے سافدان رہو کٹ کٹ کرنے والے لوگوں سے سافر کون کس کو بولا پرمیشور نے میں بتاتا ہوں کس کو بولا ایش پرستی میں اس پیسوں کو یوز کرنا جو اپنے بلڈ پسینے کی کمائی سے چرچ میں دے رہے ہیں اسی لئے میں چرچ سے تنخواہ تک نہیں لیتا ہوں اونر کرتا ہوں میں لوگوں کی آفرنگ کا انہیں ایش میں نہیں اڑاتا ہوں اگر ہمیں ہنڈرڈ چرچز ہیں اگر آپ جائیں گے چرچ کی کسی بھی جگہ کے اوپر جہاں چرچ بن رہا ہے پریئر ماؤنٹین بن رہا ہے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی پرمیشور کے کاموں میں لگایا سب کچھ اور اسی پہ لگے گا یہاں آدھا آدھا نہیں ہوتا کچھا پاپا کی گھر بھیج دو آدھا چرچ میں بھیج دو یہاں نہیں ہوتا ہالیلویا کیونکہ اگر آج آپ نہیں بولیں گے کل کو جب ان کی ڈاکومنٹریز بنے گی میں آپ کو پھر پروفیٹی گوڑ دے رہا ہوں آج کے دن ڈاکومنٹریز بنے گی انڈیا ٹاپ چینلز ڈاکومنٹریز بنائیں گے لڑکیاں لیڈیز لوگ جو ان کے شکار ہوئے ہیں وہ سامنے آئیں گے تب لوگ جان جائیں گے کہ نہیں کوئی تھے جن کوئی پویتر جن تھے جو ان کے خلاف بولتے تھے جن نے پڑوا نہیں کی تو مجھے ٹارگیٹ کر کے اس لڑائی کو ڈائیوٹ نہیں کر سکتے I'm not a fool پویتر آتما جو تم اپنے کمروں میں سوچتے ہو مجھے یہاں بتاتا ہے یہ لوگ کیوں فائٹ کر رہے ہیں آپ کو معلوم اس لیے کہ تاکہ کوئی جن جن کے ساتھ غلط ہوا ہے اس کو یاو نہ ہوگا ان کے خلاف کھڑا ہونے کا